اسلام کو ناظرین مانس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیرے ظلم کی بارہ ایک ساتھ ہو چکے ہیں تیرہویں آج آپ دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میری ریکویسٹ ہے کن باتوں کے بارے میں دو تین منٹ سوچئے گا ضرور ڈراما انسان ایک ہی صورت میں دیکھتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے شوک ہوتا ہے شوکین لوگ ہوتے ہیں وہ ڈراما کو دیکھتے ہیں سپیشلی خواتین جو ہیں اور ظلم جو ہیں نا ظلم ہو یا کوئی بھی ڈراما ہو ناظرین کبھی کبار ان میں بہت اہم لیسن بہت اہم میسیج سبق آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے اگر اس کو ہم گین کر لیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں سپیشلی نیو جنریشن کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں ڈراما صرف ظلم میں جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف وہ ایک ڈراما ہے بلکہ بڑا اہم میسیج جو آنا آپ کو دیا جا رہا ہے نیو جنریشن کو سپیشلی فیمیلز کو اگر اس چیز کو وہ پک کر جائیں تو آنے والے مستقبل میں یہ چیز فائدہ من ثابت ہو جاتی ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا سین بڑا دردناک تھا اب اس ڈراما کا نام ظلم ہے تو ظلم تو اس میں دکھایا ہی جائے گا بہت ہی دردناک سین تھا جب امیر کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی والدہ اور اس کی بہن کے سامنے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہسپیٹل میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب سپیشلی جنازہ اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور شاویز جنازہ اٹھانے کے لیے آتا ہے اور اس ماں کے لیے ماں جب اس کو رخصت کرتی ہے یہ سین دیکھیں جب اس کو کہتی ہے کہ اللہ حافظ بڑا دردناک سین ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا یوٹیوب پہ جائیں کس طبع کس دیکھیں پھر آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئے گی غلط سوسیٹیز غلط تعلقات آپ کو کتنا نقصان دے ثابت آپ کے لیے ہو سکتے ہیں اس ڈرامے میں بتایا جا رہا ہے آپ پیرنٹس اگر آپ یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو گائیڈ کریں اگر بچے ڈریکٹ یہ خود ڈراما دیکھ رہے ہیں تو اس ڈرامے سے سبق سیکھیں آپ اپنے اپنی سوسیٹیز میں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے دوست یار جو بھی آپ کے تعلقات آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں اگر آپ کے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ٹھیک کر لیں کیونکہ آنے والے وقت میں یہی تعلقات آپ کا جو آپ بیڑا گرہ کر دیتے ہیں اب عیشہ نے آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا کہ عیشہ نے غلط دوستی ہیں کہ غلط لوگوں سے کی اونچی اڑان بھرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا نتیجہ اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے اور سپیشلی اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی ہارڈ ٹائم سمجھاتی تھی اور یہی باتیں گھروں میں ہوتی ہیں جب کسی بری چیز سے بچوں کو روکا جاتا ہے ان کو نصیت کی جاتی ہے بچے جو ہوتے ہیں سمجھنے کی بجائے غصہ کرتے ہیں آرگومنٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ پتہ نہیں ہمارے دشمن ہیں یا وہ ہماری خوشی آنی چاہتے ہیں یا ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے یہ وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جب بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے برکیف ناظرین یہ ایک نصیحت تھی آپ کو ایک اڈوائز تھی کہ ڈراما سیر ظلم میں بڑا گہرا بڑا ڈیپ میسیج دیا جا رہا ہے اس کو ضرور نوٹس کیجئے گا اور اس کے بعد میں سوچئے گا ضرور اب ناظرین آپ نے لیٹس اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو ملک جلال کے والد نے بھی وہ سیاسی بند ہے پلٹیکل فگر ہے اس نے بڑے ڈیٹیل میں آ کے اپنے دونوں بیٹی کو اور ملک جلال کو بیٹے کو بھی سمجھایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آجو کیونکہ وہ ایک پلٹیکل فگر اس کو پتہ ہے کہ ساری اس کی حرکتیں میرا بھی پتھا بٹھائیں گی اور جو ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ من ثابت نہیں ہوں گی لیکن ملک جلال نے جب ٹھان لی ہوئی ہے جب انسان ریونچ لینے کا سوچ لیتا ہے جب ظلم کرنے کا سوچ لیتا ہے تو ایسی ہی حرکات جو ہے نا پھر وہ کرتا ہے اب اس نے فائنلی جب اس کی ہار ہوگی شاویز نے کیس جیت لیا اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں نے اس کا قتل کرنا ہے اور وہ قتل کر کے ہی باز آتا ہے یہ ظلم کی انتہات اس نے ایک منٹ کے لیے ابنی سوچا کہ اس کا قصور کیا ہے اس نے ایک منٹ کے لیے ابنی سوچا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا لیکن انسان کی غلازت جب ذہن پہ سوار ہوتی ہے تو وہ حرکت کر کے ہی باز آتا ہے انٹی نان لیس جب اس میں وہ کامیابی نہیں اب اس شکست اس کی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ تانگ کر رہی تھی اس نے عمر کی جو ہے وہ جان لے کے ہی دینا تھا یہ اس میں ایک بہت گہر ہے میسج دیا گیا پھر اس کو ضرور فالو کی گیا آنے والی ایک ساتھ میں اب جو ہے نا ان کا دیفنیلی جو شک ہے وہ ملک جلال پہ ہی جائے گا اور شاویز صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ ضرور ریکشن لیں گے برک ایف اس ڈرامے میں ظلم تو ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے کہ ملک جلال جیسے بندے جو ہیں نا ہماری سوسیٹیز میں ہماری اردگیر ہمیشہ رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اچھے بندے بھی ہوتے ہیں ہمیں صرف ان کو پہچاننا ہوتا ہے کبھی کبار اللہ کی رحمت سے وہ بندے آپ تک پہنچ جاتے ہیں یا آپ ان بندوں سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے جیسے ایشہ فیملی کی شاویز فیملی کے ساتھ ہوگی انہوں نے کیسے ان کو سپورٹ کیا اب کوئی غیر بندہ کسی کے لیے اتنی سپورٹ یا اس طرح کے حالات میں ان کو اتنا تعاون نہیں کرتا جو شاویز اس کی ماں کر رہے ہیں انہوں نے نا صرف شروع دن سے عمر کا بیل کروائی اس کو زمانت کروائی اس کے بعد اس کو کیس بھی ون کیا اور یہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو برے بندے ملتے ہیں تو اچھے بندے بھی آپ کے منتظر ہوتے ہیں اللہ پر شاکر رہنا چاہیے اللہ پر امید رکھنی چاہیے اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے اس ڈرامے سے سبق سیکھئے اپنے آپ کو بھی سمجھائیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں گیا کھالا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ساتھ سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ